لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے سولہ ویں بھاگ کے گیارہ ویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے دونوں کمار یدیپی سریو کو پہچانتے نہ تھے مگر اندرہ کی زبانی اس کا حال سن چکے تھے اس لئے انہیں شک ہو گیا کہ یہ سریو ہے دوسرے راجہ گوپال سنگھ نے بھی پکار کر دونوں کماروں سے کہا کہ اندرہ کی ماں سریو یہی ہے اور اندرہ دیو نے کماروں کی طرف بتا کر سریو سے کہا کہ راجہ بیریندر سنگھ کے دونوں لڑکے یہی کور اندر جیس سنگھ اور آنند سنگھ ہیں جو تلس میں توڑنے کے لیے ہاں آئے ہیں انہی کی بدولت تو معافت سے چھوٹو گی دونوں کماروں کو دیکھتے ہی سریو دوڑ کر پاس چلی آئی اور کور اندر جیس سنگھ کے پیروں پر گر پڑی سریو عمر میں کور اندر جیس سنگھ سے بہت بڑی تھی مگر عزت اور مرتبے کے خیال دونوں کو اپنا اپنا حق ادا کرنا پڑا کمار نے اسے پیر پر سے اٹھایا اور دلاسہ دے کر کہا سریو اندرہ کی زبانی میں تمہارا حال پورا پورا تو نہیں مگر بہت کچھ سن چکا ہوں اور ہم لوگوں کو تمہاری عوستہ پر بہت ہی رنج ہے پرنتو اب تمہیں چاہیے کہ اپنے دل سے دکھ کو دور کر کے ایشور کو دھنواد دو کیونکہ تمہاری مصیبت کا زمانہ بیٹھ گیا اور ایشور اس قید سے بہت جلد چھڑانے والا ہے جب تک ہم اس تلسم میں ہیں تمہیں برابر اپنے ساتھ رکھیں گے اور جس دن ہم دونوں بھائی تلسم کے باہر نکلیں گے اس دن تم بھی دنیا کی ہوا کھاتی ہوئی معلوم کروگی کہ تمہیں ستانے والوں میں سے اب کوئی بھی ستنتر نہیں رہ گیا اور نہ اب تمہیں کسی طرح کا دکھ بھوکنا پڑے گا تمہیں ایشور کو بہت دھنواد دینا چاہیے کہ دشتوں کے اتنا اودھم مچانے پر بھی تم اپنے پتے اور اپنی پیاری لڑکی کو سوائے اپنی جدائی کے اور کسی طرح کے رنج اور دکھ سے کھالی پاتی ہو ایشور تم لوگوں کا کلیان کرے اس کے بعد کمار نے کمرے کی طرف صرف اٹھا کر دیکھا راجہ گوپال سنگھ نے اندردیو کی طرف اشارہ کر کے کہا اندرہ کے پتہ اندردیو کو ہم نے بلوا بھیجا ہے شاید آج کے پہلے آپ نے انہیں نہ دیکھا ہوگا اس سمائے پنہ اندردیو نے جھک کر کمار کو سلام کیا اور کمار اندردیو سنگھ نے سلام کا جواب دے کر کہا آپ کا آنا بہت اچھا ہوا آپ ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پرسن ہوئے ہوں گے کہیے روحتاس گھڑ کا کیا حال ہے اندردیو سب کو شلے مایہ رانی اور داروغہ تتھا اور قیدیوں کو ساتھ لے کر راجہ بیریندر سنگھ چنار گھڑ کی طرف روانہ ہو گئے کشوری کامنی اور کملہ کو اپنے ساتھ لیتے گئے لکشمی دیوی کملنی اور لانلی تتھا نقلی بلبھدر سنگھ کو ان سے مانگ کر میں اپنے گھر لے گیا اور انہیں اسی جگہ چھوڑ کر راجہ گوپال سنگھ کی آگیا انصار یہاں چلا آیا ہوں یہ حال سنگشیپ میں میں نے اس لئے بیان کیا کہ راجہ گوپال سنگھ کی زبانی وہاں کا کچھ حال آپ کو معلوم ہو گیا ہے یہ میں سن چکا ہوں اندرجیت سنگھ لکشمی دیوی کملنی اور لانلی کو آپ یہاں سے کیوں نہ لے آئے اس کا جواب اندر دیو نے تو کچھ بھی نہ دیا مگر راجہ گوپال سنگھ نے کہا یہ اصلی بلبھدر سنگھ کا پتہ لگانے کے لئے اپنے مکان سے روانہ ہو چکے تھے جب راستے میں میرا پتریں نے ملا پرسو ایک پتر مجھے کرشنے جننے کا بھیجا ہوا ملا تھا اس کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ منورمہ بھیش بدل کر راجہ صاحب کی لشکر میں جاملی تھی جس کا پتہ لگانا بہت ہی کٹھد تھا اور وہ کشوری کامنی کو مار ڈالنے کی سامرتھ رکھتی تھی کیونکہ اس کے پاس تلسمی کھنجر بھی تھا اس لیے کرشنے جننے نے راجہ صاحب کو لکھ بھیجا تھا کہ بہانہ کر کے گوپتریت سے کشوری کامنی اور کملہ کو ہمارے پھلانے تلسمی مکان میں جس کا پتہ ٹھکانا اور حال بھی لکھ بھیجا تھا شیگر بھیج دیجئے میں وہاں موجود رہوں گا اور ان کے بدلے میں اپنی لونڈیوں کو کشوری کامنی اور کملہ بنا کر بھیج دوں گا جو آپ کے لشکر میں رہیں گے ایسا کرنے سے یادی منورمہ کا وار چل بھی گیا تو ہمارا بہت نقصان نہ ہوگا راجہ صاحب نے بھی یہ بات پسند کر لی اور کشوری کامنی اور کملہ کو تیج سنگھ رتھ پر لے جا کر کرشن جنن کے تلسمی مکان میں چھوڑ آئے تتہ ان کی جگہ بھیج بدلی ہوئی لونڈیوں کو اپنی لشکر میں لے گئے آج رات کو کرشن جنن کا دوسرا پتر مجھے ملا جس سے معلوم ہوا کہ راجہ صاحب کے لشکر میں نقلی کشوری کامنی اور کملہ منورمہ کے ہاتھ ماری گئی اور منورمہ گرفتار ہو گئی آج پتر میں کرشن جنن نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم اندردیو کو ایک پتر لکھ دو کہ وہ لکھشمی دیوی کملنی اور لڑلی کو بھی بہت جلد اسی تلسمی مکان میں پہنچا دیں جس میں کشوری کامنی اور کملہ ہے میں یعنی کرشن جن سویم وہاں موجود رہوں گا اور دو تین دن کے بعد دشمنوں کا رنگ دھنگ دیکھ کر کشوری کامنی کملہ لکھشمی دیوی کملنی اور لڑلی کو جمانیہ پہنچا دوں گا اس کے بعد راجہ بیریندر سنگھ کے آگیا ہوگی یا جب اچت ہوگا تو سبھی کو چنارگڑ پہنچایا جائے گا اور ان سب کے سامنے وہاں بھوتنات کا مقدمہ ہوگا کرشن جن کا یہ لکھنا مجھے بہت پسند آیا وہ بڑا ہی بدھی مانوں نے ایک آدمی ہے جو کام کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ سمجھ لیتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اندردیو کی طرف اشارہ کر کے انہیں آج ہی آج سے بیدا کر دوں جس میں یہ ان تینوں عورتوں کو لے جا کر کرشن جن کے تلسمی مکان میں پہنچا دے وہاں دشمنوں کا ڈر کچھ بھی نہیں ہے اور کشوری تتھا کامنی کو بھی ان لوگوں سے ملنے کی بڑی چاہ ہے جیسا کہ کرشن جن کے پتر سے معلوم ہوتا ہے یہ باتیں جو راجہ گوپال سنگھ نے کہیں دونوں کماروں کو خوش کرنے کے لیے ویسی ہی تھی جیسی چاہتک کے لیے سواتی کی بوند دونوں کماروں کو کشوری کامنی کے ملنے کی آشا اندرجیت نے مسکرا کر گوپال سنگھ سے کہا کرشن جن کے کی بات ماننا آپ کے لیے اتنا ہی آوشیک ہے جتنا ہم دونوں بھائیوں کے لیے تلسم توڑ کر چنارگڑ پہنچنا ہے آپ بہت جلد اندردیو کو یہاں سے روانہ کیجئے گوپال سنگھ ایسا ہی ہوگا آنند سنگھ کرشن جن کا وہ تلسمی مکان کہا پر ہے اور یہاں سے کتنے دن کی راہ گوپال سنگھ یہاں ایسے کل پندرہ کوز پر ہے اندرجیت سنگھ واہ واہ تب تو بہت ہی نزدیک ہے اندردیو سے میری طرف سے کرشن جن کو پرنام کر بہت دھنواد دیجئے گا کیونکہ انہوں نے بڑی چالاکی سے کشوری کامنی اور کملہ کو بچا لیا اندردیو بہت اچھا اندرجیت سنگھ آپ تو اصلی بلبھدر سنگھ کا پتہ لگانے کے لیے گھر سے نکلے تھے ان کا اندرجیت سنگھ راجہ گوپال سنگھ کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ نقلی بلبھدر سنگھ نے تمہیں دھوکھا دیا تم اب ان کی خوج مت کرو کیونکہ بھوتنات نے اصلی بلبھدر سنگھ کا پتہ لگا لیا اور انہیں چھڑا کر چنار گڑھ لے گیا اندرجیت سنگھ گوپال سنگھ سے کیا یہ بات سچ ہے گوپال سنگھ ہاں کرشن جن نے مجھے یہ بھی لکھا تھا اندرجیت سنگھ تب تو اس خبر میں کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا اس کے بعد دنیا کے پرانے نیامن سار اور بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے پریئیمیوں کے ملے پر جیسا ہوا کرتا ہے اسے کے مطابق اندر دیو اور سریو میں کچھ باتیں ہوئیں اندرہ نے بھی ماں سے کچھ باتیں کی اور تب اندرہ اور اندر دیو کو ساتھ لے کر راجہ گوپال سنگھ کمرے کے باہر ہو گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اوپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے سو لہوے بھاگ کے گیارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں